ہیلو گئے سنم بلوچ کی فینس کیلئے انتہائی بری خبر اس ویڈیو میں شیئر کریں گے سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بل ایکن کو پریس کر دیں سنم بلوچ کو کون نہیں جانتا ہے سنم بلوچ کسی بھی تارف کی محتاج نہیں ہے سنم بلوچ نے شو بیز انڈرسٹری میں ایک اوپ نام کمایا وہ کافی مورننگ شوز بھی کیے کئی بار سنم بلوچ ہمیں رمضان ٹرانسمیشن میں بھی دکھائی دیں سنم بلوچ جو کہ بہت دیسنٹ اور پیاری ایکٹرس ہیں اب تو وہ شو بیز انڈرسٹری سے بلکل ہی گائب ہو گئی ہیں اور بلکل بھی نظر نہیں آتی ہیں چاہے وہ ڈراما ہو مورننگ شوز یا رمضان ٹرانسمیشن سنم بلوچ نے اپنی لائف بلکل ہی پرائیویٹ کر لی ہے کیونکہ سنم بلوچ کی لائف میں کافی اتار چڑھا ہوا ہے سنم بلوچ کو سبھی پیار سے چوکلیٹی گرل کہتے تھے اور جب ہی سنم بلوچ سے ان کی خوبصورتی کا راز پوچھا جاتا تو سنم بلوچ کہتی تھی کہ میری والدہ بہت پیاری ہیں اس لئے میں بھی پیاری ہوں سنم بلوچ کو جہاں پہ مورننگ شوز میں بہت زیادہ پسند کیا گیا وہاں پہ ان کی ڈراموں کا بھی بہت زیادہ پیار ملا سنم بلوچ کا مورننگ شوز ہمان چینل پہ سبھی لوگ بہت زیادہ شوک سے دیکھا کرتے تھے کیونکہ سنم بلوچ بہت ہی پیاری پیاری باتیں کرتی تھی اور بہت ہی خوش اکلاک تھی اور سب کی ہی سنم بلوچ فیورٹ تھی کبھی بھی کسی کو سنم بلوچ سے نیگٹیو وائبز نہیں آئی سنم بلوچ نے کافی مشہور پاکستانی ڈراما سیریلز میں بھی کام کیا خاص طور پر داستان ڈراما سیریلز میں انہوں نے فواد خان کے ساتھ کام کیا فینز نے ان کے کام کو بہت زیادہ پسند کیا اس بات میں کوئی بھی شک نہیں ہے کہ سنم بلوچ بہترین ادھکارہ ہیں اور اللہ تعالیٰ نے انہیں بیٹی کی نعمت سے بھی نوازہ ہے سنم بلوچ کے نرم دل کی بات کی جائے تو ایک بار رمضان ٹرانسمیشن میں سنم بلوچ نے کسی بچے کو ان کی ہیلپ کے لیے پانچ لاکھ روپے بھی دیئے تھے اس بات کو سن کر ان کے فینز بہت زیادہ حیران ہوئے کیونکہ بہت کم لوگ اس طرح کیا کرتے ہیں سنم بلوچ جو کافی ڈراما سیریلز میں کام کیا کرتی تھی اس کے بعد ان کی شادی ہو گئی تھی مگر شادی کے کچھ عرصے بعد ہی انہیں ڈیووس ہو گئی تھی سمینہ پیرزادہ کے شوہ میں اس حقیقت سے پردہ اٹھایا گیا تھا کیونکہ سنم بلوچ اپنے ہزبن کے ساتھ مزید نظر نہیں آ رہی تھی سمینہ پیرزادہ نے ان سے سوال کیا کہ اب وہ آپ کے ساتھ نظر کیوں نہیں آتے ہیں تو ان کا کہنا تھا کہ اب وہ ان سے الگ ہو چکی ہیں لیکن ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ آج بھی اچھے دوست ہیں اور ایک دوسرے کا بھلا چاہتے ہیں سنم بلوچ کی پہلی شادی بہت ہی دھومدان طریقے سے ہوئی تھی اور ان کا مورننگ شو میں بھی بھولا کر ان کی مہندی برات کی گئی تھی اور تمام تر فینز نے ان کی اس جوڑی کو بہت ہی زیادہ پیار دیا تھا اور یہ خبریں سوشل میڈیا پر تیزے سے وائرل ہو رہی تھی کہ سنم بلوچ نے شادی کر لی ہے اور وہ بہت ہی خوش دکھائی دے رہی تھی لیکن ایک طلافات اتنے زیادہ بڑھ گئے کہ دونوں کا اپنی راہیں جدا کرنی پڑی سنم بلوچ نے اپنی ڈیووز کے بعد دپریشن کی بھی بات کی ان کا کہنا تھا کہ وہ بہت زیادہ رویا کرتی تھی چیکھا چلایا کرتی تھی جس کی وجہ سے ان کا گلہ اتنا زیادہ بیٹھ گیا سنم بلوچ اپنی طلاق کے بعد ایک ڈرامے میں بھی نظر آئی تھی ان کا یہ ڈرامہ ہم ٹی وی پر نشر ہوا تھا لیکن اس ڈرامے میں ان کے واس بہت زیادہ بیٹھی ہوئی تھی لیکن ڈیووز کے بعد چیکھنے چل لانے سے ان کا گلہ بہت زیادہ بیٹھ گیا لیکن سنم بلوچ اس کے بعد بھی مورننگ شوہ میں نظر آیا کرتی تھی اور کافی پروڈجیکٹس میں بھی حصہ لیتی رہتی تھی لیکن جب ان کی طلاق کی بات سامنے آئی تو لوگ ترہاں ترہاں کی باتیں کرنے لگے اور ان پر کئی گھنونے نلزامات لگائے گئے اور سنم بلوچ کے بارے میں کافی نیگٹیویٹی پھلائی گئی سنم بلوچ نے نہ آج تک گولڈ ریسنگ کی ہے اور نہ ہی کسی سکینڈل کا حصہ رہی ہیں ہمیشہ سے ہی وہ ایک پوزیٹیو انسان نظر آئی ہیں لیکن جب ان کے بارے میں ایسی خبریں پھینے لگی تو وہ برداشت نہ کر سکیں اور انہوں نے شو بیس کو خیر بات کہہ دیا اس کے کچھ عرصے بعد سنم بلوچ نے اپنی بیٹی کے بارے میں بتایا اور کہا کہ انہوں نے دوسری شادی کر لی ہے اور اب بہت زیادہ خوش ہے لیکن انہوں نے اپنے ہزبن کا چہرہ نہیں دکھایا اب یہ خبر سامنے آئی ہے کہ ان کے ہزبن نہیں چاہتے ہیں کہ وہ دوبارہ سے شو بیس جوائن کریں ان کے ہزبن صرف یہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنی بیٹی کو پورا وقت دیں اور ان کی اچھے سے پرورش کریں اس لئے سنم بلوچ اب شو بیس کو خیر بات کہہ چکی ہیں وہ اپنا پورا دھیان اپنی بیٹی کو دیتی ہیں اور سنم بلوچ انسٹاگرام پہ بھی بہت کم پوسٹ کیا کرتی ہیں اور شاید اب وہ وہ بھی نہ کریں سنم بلوچ کے فینس کے لیے سیڈ نیوز یہ ہے کہ وہ شو بیس کو ہمیشہ کے لیے خیر بات کہہ چکی ہیں شادی کے بعد سے سنم بلوچ نہیں نہیں بلکہ اور بھی بہت سی پاکستانی ایکٹرسز نے شادی کے بعد شو بیس کو خیر بات کہہ دیا جس میں عائشہ خان، ایمن خان اور بہت سی ایکٹرسز کا نام زیر زکر ہے تو فرنز آپ کے سنم بلوچ کے شو بیس کو ہمیشہ کے لیے خیر بات کہہ دینے پر کیا کہنا ہے ہم ایک ونڈ سیشن میں ضرور بتائیے گا ملتی ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا خیار رکھئے گا با بائے